اسلام علیکم ڈیئر فالورز آج میں آپ کے لئے آسان اور مزے کے شیش کواب بناؤں گی آپ اس کو ٹرائی کریں گے آپ کو بہت اچھے لگیں گے آدھا کلو آپ نے بیف کیمہ لینا ہے تھوڑا موٹا کٹا ہوا ہو لسن، ادرک اور ہری مرچیں ایک ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ، ایک ٹیبل سپون دھنیا اور ایک ٹی سپون کالی مرچ اور ایک ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون تیل ڈال کے فرائی پین میں اس کو گرم کر لینے اور سارے مثالیں ڈال کے یہ آپ نے بھون لینے بھوننے کے بعد تین چار منٹ کے بعد آپ کو اس کی شکل ایسے نظر آئے گی یہ کچھ ایسے ہو جائے گا دو تین منٹ بھوننے کے بعد اس کی شکل کچھ ایسی ہو جائے گی آپ نے فوراں چولہ بند کر دینا ہے ونہ یہ کالا ہو جائے گا یہ آپ نے سارا مثالہ لسن، ادرک، ہری مرچیں اور یہ سارا کچھ آپ نے اس کے اندر ڈال کے اور بلینڈر میں ڈال کے آپ نے اس کو بلینڈ کر لینے یا آپ کونڈی میں کوٹ بھی سکتے ہیں اس کو کوٹ کے یہ آپ نے سارا مثالہ اکھٹھا کر کے اور پھر آپ نے یہ کیمے میں شامل کر دینا ہے یہ کچھ اس طرح ہو جائے گا یہ آپ نے مکس کر لینے ہیں اس طرح اچھے سے اس کو آپ نے گوند لینے ہیں صحیح سے گوند لینے ہیں جیسے گوندے ہوتے ہیں ایسے صحیح سے آپ نے یگجا کر لینے ہیں اس کو تاکہ یہ آپ کو ایک اچھا سا ٹیکسچئر نظر آئے اس کا تاکہ اس کے کباب بہت آرام سے بنے اور سوفٹ ہو اب آپ اس کو گونتے جائیں اب آپ اس نے میدہ بھی ملا لیں اس کے اندر میدہ ملائیں یا وائی ٹاٹا جو بھی ہے دو ٹیبل سپون ملائیں تھوڑا سا پانی کا چھنٹا بھی ڈالیں اس کے اوپر یہ دیکھیں اب آپ اس کے اوپر تھوڑا آئل لگا لیں یہ اتنا سوفٹ ہوگا آپ کو آج سوچ نہیں سکتے اتنا سوفٹ ہوگا اب آپ اس کو ایسے ریسٹ دیں گے تھوڑا سا اب اس کو لمبے لمبے ایسے آپ رول کریں گے اور اس کے ساتھ آپ چپٹے کریں گے اس کو ایسی انگلی سے آپ اس کو چپٹے کریں گی اور برابر کریں گی کوشش کریں یہ چکور بنے آپ کی یہ اس طرح اس طرح آپ کریں گے یہ دیکھیں اب آپ اس کو میڈیوم فلیم پہ اس طرح فرائی پین میں کرنا شروع کر دیں فرائی کریں اس کو اتنے زبردست آپ کی یہ شیش کباب تیار ہیں آپ چٹنی کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ بھی اور آپ کے مہمان آپ سے سوال پوچھتے رہیں گے کہ یہ کیسے بنے ہیں تو بس انجوئے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں